محمد محترم عاطف اکرام صاحب محیمن بلال خان صاحب برگیڈی افتخار صاحب ساکب پیاس صاحب اور سب ہی میرے انتہائی عزیز اور محترم سب دوست ہیں سب کی نام لیے جائیں اور سب ہی عزت و عطرام حاضرین محفل اسلام علیکم جی میں بہت زیادہ honor محسوس کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا عزت دی اور ہم تو خود کو آپ کا ہی حصہ سمجھتے ہیں اور ویسے بھی جیسے آپ کے ساتھ ہمیشہ ملاقاتیں رہتی ہیں اور اس دفعہ تو میں نے ابھی محیمن سے کہا کہ سب کی میٹنگ ہو چکی ہیں کل سینئر منسٹر بھی آئے تھے اور پھر آج ہمارے چیف منسٹر سے بھی سب کی میٹنگ ہو گئی ہیں تو یہ اس میٹنگ کی تو اب کوئی ایسی ضرورت نہیں کیونکہ میں تو خود کو آپ کا حصہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہی ہیں اور جو بھی ایشیوز ہیں ان کو انشاءاللہ آگے لے کر ٹیک اپ کریں گے اور آپ کو مضبوط کرنا پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی بھی ہے اور مجبوری بھی ہے کیونکہ اگر آپ لوگوں کو مضبوط کریں گے تو جو اصل ہمارا ایم ہے یا جو مقصد ہے پیپلز پارٹی کا کہ عام آدمی کو فیسلیٹیٹ کیا جا سکے اس کو روزگار ملے اس کے گھر کا پیہ چلے تو وہ سب آپ لوگوں کی ترقی سے ہی ریلیٹڈ ہے آپ کا کاروبار بہتر ہوگا لوگوں کو روزگار ملے گا اور پھر یہ سلسلہ سارا چلتا ہے تو چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت زیادہ اس میں کینلی انٹرسٹڈ ہیں کہ ہم آپ کی سپورٹ کریں انہوں نے خاص طور پر چیرمسٹر صاحب سے بھی کہا کیبنٹ میمبر سے بھی اور وہ جہاں بھی جاتے ہیں اسی بات کو فوکس کرتے ہیں تو جو ایشوز ہیں خاص طور پر آپ سے جو ابھی پوائنٹ ریز کیے گئے جو مجھ سے ریلیٹڈ ہیں انرجی کے سولرائزیشن کے یہاں دیگر تو اس میں تو ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں بلکہ آپ اس ڈپارٹمنٹ کو اس منسٹری کو آپ خود اپنا ہی سمجھیں اور جو بھی سجیشن ہوں گی جو بھی اس طرح کی آپ کی تجاویز ہوں گی اس پر عمل کریں گے ہم نے اس بات کو ٹیک اپ کیا ہے فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ میبی سی ایم صاحب نے آپ کو ذکر کیا ہو کہ کچھ عرصہ پہلے ہماری میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں انرجی والوں کے ساتھ جس میں عویس لگاری صاحب بھی تھے ان کے سیکریٹری لنگڑیال صاحب اور دیگر بھی لوگ وہاں پہ تھے تو ان سے بھی یہی ہم نے رکھی بات کہ ایک تو یہ جو لوڈ شیڈنگ کا ایشو ہے اوور بلنگ کا ایشو ہے پھر یہ کئی فیڈر بند کر دیے جاتے ہیں جس سے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں اور پھر خاص طور پر ہمارے جو کاروباری چیزیں ہیں ان کو بہت زیادہ شدید تھچکہ لگتا ہے تو اس پہ ان سے بات ہوئی کافی اور گیس پہ بھی تو اس پہ انہوں نے تو اچھی مصبت بات کی لیکن اب جب اس پہ عمل ہو پھر سولورائزیشن پر ٹیکس کی بات آئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس پر بھی ہم نے آواز اٹھائی میڈیا پہ بھی اور بلکہ لیٹر بھی لکھا ہے اور ریکویسٹ بھی کرتے ہیں اور سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ وہ کل بھی ایک میٹنگ ہے اس میں بھی اس بات کو ریز کریں گے لیکن جو سی سی آئی اور دوسری ہماری اینی سی کی میٹنگز ہیں اس میں کہ یہ ٹیکس نہ لگایا جائے کیونکہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو سستی بجلی فرام کرے لیکن اگر کوئی آئی ایم ایف کی شرائط ہیں کچھ اور چیزیں ہیں سبسیڈی ہم بل پہ نہیں دے سکتے تو کم از کم جو ایک آپشن ہے کہ اگر سولر رائیزیشن کے ذریعے ہم بل بھی اس میں ہمیں کوئی سپورٹ ملتی ہے یا انڈسٹری کو اس میں سپورٹ ملتی ہے تو اس پر ٹیکس لگانا ہے جو ہے وہ تو بہت ہی زیادہ نامناسب ہوگا تو یہ اس بات میں پیپلز پارٹی کا سٹانس بلکل واضح ہے اور ہم نے اسی کو ہماری سینیٹر قرطل این مری صاحبہ نے سینیٹ میں بھی ریز کیا بلکہ اس پہ پھر منسٹر صاحب نے وہاں پہ آکے فلور آف دا ہاؤس پہ اپر ہاؤس سینیٹ میں انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ اس وقت کوئی ایسی تجویز نہیں لیکن جس طرح کی سپیکولیشنز ہیں یا جو خبریں آ رہی ہیں تو کچھ نہ کچھ کوئی کوکنگ ہے جس کی بات جو ہے سائم بہت سینیر ہیں ان کو پتا ہے اور ان کے بڑے اچھے مراسم بھی ہیں تو یہ اس طرح کی چیزیں رہتی ہیں لیکن ہم اس پہ پیپلز پارٹی اپنا سٹینڈ لے گی اور ہم پورا یقین ہے کہ اس طرح کی ٹیکسیشن جو ہوگی اس کو نہیں ہونے دیں گے تاکہ بہتری آ سکے آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ہم تو پبلک پرائیویٹ پارٹرشپ میں کام کر بھی رہے ہیں اور آپ سب کو بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس میں آگے ہیں سولر پارک ہمارے جو ہیں یہاں پہ ابھی کچھ تو ویسے بنے ہوئے ہیں لیکن جو ابھی جس میں گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے اور ہم نے کراچی کے لیے دو سولر پارک کے لیے زمین دی ہے ایک چھے سو اور کچھ اکر دی ہے ہم نے ملیر میں اور چھے سو ہی کے قریب ہم نے زمین جو ہے وہ ویسٹ کے علاقے میں دی ہے کیونکہ زمینیں وہاں پہ اویلیبل ہیں اور وہاں پہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو حالیہ دنوں میں کچھ دن پہلے ٹینڈر بھی ہوا ہے کہ اس کو چار دیواری اس پورے اس کو لگ رہی ہے اس پہ وہ کام ہو رہا ہے اسی طرح ایک یام شوروں میں ہے جس کا یہ ہوا ہے اور پھر اس بجٹ میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مزید سکھر اور دوسرے ایریہ جہاں پہ زمین ہو تو وہاں بھی یہ پروجیکٹ دیں اور اس میں ہمارا یہی دیکھیں ایک ہمارا مینوفیسٹو ہے چیئرمن صاحب کا کہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ تین سو کے قریب یونٹ جس کی ہوں گے اس کو ہم فری سلسل ہے ٹینیور ہمارے چل رہے ہیں بلوچستان میں الحمدللہ اس دفعہ ہمیں موقع ملا ہے خدمت کرنے کا اور پھر آئندہ اگلی الیکشن دو ازار انتیس والی اس میں پور امید ہیں کہ چیئرمن صاحب پرائم منسٹر بنیں گے تو تین سو پہ تو بہت آسانی سے عمل کیا جا سکتا تھا بھی ہے بھی اگر فیڈل گورنمنٹ اس میں ہمیں سپورٹ کرتی ہے لیکن ہم نے انیشلی سو یونٹ سے شروع کر رہے ہیں جن کے ہیں ان کو ہم یہ بل ان کے جو ہیں وہ ماف کیے جائیں یا ان کے گورنمنٹ جو ہے وہ بیئر کرے اور ان کو سپورٹ دے تو اس کے لیے ہمارا جو پروگرام ہے وہ یہی ہے اور اس میں ہم جیسے یہاں کے الیکٹرک ہے باقی حصوں میں ہیسکو اور سیپکو ہے تو ان کو بھی کہا جائے کہ بھئی سو یونٹ تک یا دو سو یونٹ تک جو ہیں وہ آپ فری جن کے بھی بلیں وہ کریں لیکن اس کا جو فائدہ تب ہی ہو سکتا ہے ہمیں ان سولر پارکز کا کہ اگر اس میں ہم وہی بجلی اس میں سے ہی ایک اس کا شیئرنگ ہے وہ انڈسٹری کو دیں اور کاروباری لوگوں کو دیں اور اس کا ٹیریف بھی بہت کم ہے بنسبت کمپیریزن اگر آپ کریں جو اس وقت کی بجلی آپ کو مل رہی ہے انڈسٹری میں یا دیگر کمرشل جو بھی پلیسز ہیں تو وہ ایک بہت سکسیسفل موڈل ہے اور اس پہ یہ جو بھی ہمارے تین پروگرام جو چل رہے ہیں بلکہ چار ہیں ان کو یہی ذہن میں رکھے ہم کر رہے ہیں بلکہ میں آپ کو بھی اس میں دعوت دوں گا کہ آپ آئیں گورنمنٹ آپ کے ساتھ مل کے کام کرے گی جس میں آپ کو بہت زیادہ سہولیات بھی ملیں گی پھر آپ نے جیسے بعد کی سکھر کی میرے سکھر کی تو زاہر ہے ادھر دو نمائندگیاں ہیں ہمارے آپ کے ادھر کے میمبر بھی ہیں لیکن ابھی الحمدللہ پورے ملک کے بھی بنی ہیں آپ کی اس میں بھی عددار ہیں اور پھر میں بھی وہاں سے تعلق رکھتا ہوں اور آپ نے اس بات کی نشان دی کی ہے تو اس کو تو ہم فوری طور پر سپ کرتے ہیں کہ وہاں میں یہ ساری چیزیں اور ساری فیسلیٹیز جو ہیں وہ مہیا کر دی جائیں گی اور اسی طرح سندھ کے دیگر حصوں میں ہم تو پورے پاکستان میں کام کرنا چاہتے ہیں ہم پورا پاکستان ہمارا ہے لیکن کیونکہ گورنمنٹ ہماری سندھ اور بلوجستان میں ہے تو دونوں صوبوں میں جو بھی اس طرح کی مصبت تجویز ہوگی آپ کی کوئی اس میں آپ کے ساتھ مل کے کام کریں گے تو میں دوبارہ یہی گزارش کروں گا آپ کو کہ آپ اس میں آئیں بڑا اچھا یہ پروپوزل ہے اور بلکہ بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ملکل سولورائزیشن پہ آ رہی ہیں میرے خالے میں اسی ویک میں ایک دو جگہ پہ افتتہ بھی ہے گولیمنٹ والوں کے ساتھ کچھ اور جگہوں پہ ہے اس سے جو بجلی ہے وہ نیشنل گریڈ میں دے رہے اور میں آپ کو اس لیے کیونکہ میں آپ سے شیئرنگ بھی کروں گا آپ کو ساری تفصیلات بھی دوں گا کہ جو تھر کول سے ہم لوگ دے رہے ہیں تو وہ کم سے کم ہے پورے پاکستان میں صرف ایک ہے لیکن وہ فیزیبل نہیں ہے جو ایک پروجیکٹ ہے اس پہ کول پہ لیکن اس کی بہت ہی لو گیس کا وہ پروجیکٹ ہے تو وہ مارکٹ میں نہیں آرہا جو ایک ہے بہت پرانا پنجاب میں لگا ہوا اس کا کوئی پچاس پیسے یا ساٹھ پیسے کا ہمارے سے فرق ہے لیکن ادھر وائز جو ہم لوگ دے رہے ہیں نیشنل گریڈ میں وہ سب سے کم قیمت ہے پانچ روپے پچاس پیسے جو تھر کول سے جو جنریٹ ہو رہی ہے اور جو ہم لوگ ان کو نیشنل گریڈ میں دے رہے ہیں ادھر وائز آپ کول پہ دیکھیں اگر دوسرے کول کے جو پروجیکٹ ہے ایک سندھ میں بھی ایک پروجیکٹ ہے اس کی بھی جو قیمت ہے وہ پندرہ روپے پانچ روپے سے وہ زیادہ ہے پھر اگر آپ سائی وال والا دیکھیں گے جو کول پہ ہے تو اس کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے اور پھر اسی طرح جو ہمارے دیگر پروجیکٹ آ رہے ہیں گیس کے وہ آپ کو پورا کمپریزن ہے کوئی بیس کہ ہم پانچ روپے کا دے رہے ہیں اور ایک جگہ وہ ساٹھ روپے کا وہی مل رہے ہیں تو پھر ہماری گزارش صرف یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل ایک سو اٹھاون بھی یہ کہتا ہے کہ جو صوبہ جہاں سے یہ چیزیں آئیں پہلے ان کا حق ہے ہم تو پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں اور جو سلوگن ہے پیپل پارٹی کا کہ تھر بدلے گا پاکستان وہ یہ ہے اور ابھی یہ صرف ہمارے دو جو بلوک ہیں وہ صرف یہ دے رہے ہیں اور تین ابھی شروع ہو گئے ہیں ان کے وہ الہیدہ پھر اس میں آکے پارٹیسپیٹ کریں گے اور پھر اس یہ وہ ساری چیزیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی بلکہ میں ایک دو چیزیں اور بھی آپ سے ریکویسٹ کروں گا یہ تو ہو گیا جہاں میں منسٹر ہوں انرجی کا اب دوسرا میرا دپارٹمنٹ ہے پی این ڈی پلیننگ ان ڈیولپلیپمنٹ وہ بھی ایک لحاظ سے کافی اہم ہے لیکن وہاں آکے جو مجھے ساری تفصیلات پتا چلی ہیں وہ میں آپ سے اس لئے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہاں کی آواز ہیں سندھ کی اور پورے پاکستان میں آپ کے لوگ بھی اور آپ کی جو ایف پی سی سی آئی ہے اس کا پورے ملک میں بھی آپ کے نمائندے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ سے بھی آپ کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو اگر آپ دو ہزار آٹھ سے تیرہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس کو صرف نکال دیں اور اس کے بھی ہمارے پاس فگرز ہیں کہ اس وقت منصفانہ تقسیم ہوتی تھی تباہ صوبوں میں جو فیڈرل پی ہے ہماری جو ترکیاتی جو پی ڈی ایس پی جو ہے پی ایس ڈی پی وہ منصفانہ جاتی تھی اس کے بعد دو ہزار تیرہ کے بعد دو ہزار بائیس تک بائیس تک اس لئے کہوں گا کہ اس وقت یہ بعد میں گورنمنٹ تھوڑے عرصے کے لیے بنی لیکن اس کی تفصیلات بھی ہیں تو جو پچھلی گورنمنٹ بھی تھی فیڈل گورنمنٹ تیرہ سے اٹھارہ تک اور پھر اٹھارہ سے جو بائیس تک فیڈل گورنمنٹ تھی اس میں تو بلکل بھی ہمیں اس سے کوئی شیئر نہیں ملا اور یہ جو ایک ہر جگہ پہ آپ کو سننے کو بات ملتی ہے کہ اٹھارہویں ترمیم اور این ایف سی کے بعد اب تو سب کچھ سوبوں کے پاس ہے وفاق پہ تو کوئی حصہ نہیں ہے میں کیونکہ آپ فہم اور فراست بھی رکھتے ہیں اور آپ کافی چیزوں کا ادراک بھی ہے میں آپ سے ساری چیزیں شیئر کروں گا کہ اگر یہی فارمولا دوسرے سوبوں پہ بھی ہو تو ہمیں کوئی اتراز لیں لیکن جب ہم اس پی ایس ڈی پی میں دیکھتے ہیں جو ایک ریکرڈ کا حصہ ہے آج بھی آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں تو وہ آپ ساری اسکیمیں نکال سکتے ہیں اگر وہاں پہ یہ علم میں ہو کہ سندھ کو فیٹل پی ایس ڈی پی میں جو ترکیاتی بجٹ ہے نیشنل ہائی وی کا کہہ لیں یا دیگر بہت ساری اسکیمیں ہوتی ہیں اس میں اگر چار سے پانچ پرسنٹ بھی نہ ملے اور وہ جو کسی میں تھرٹی پرسنٹ جائے اور وہ الوکیشنز بھی ہوں ریلیز بھی ہوں اور پھر کہا جائے کہ جی سندھ جو ہے وہ تو کچھ نہیں کر رہا پھر بڑے دعویدار بنتے رہے ہیں کراچی کے سب کیونکہ زیادہ دوست ہمارے کراچی سے تعلق رکھتے ہیں اور آکے بڑے بڑے میں ہوتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہی صرف اپنے بجٹ کا بڑا حصہ جو ہے پورے سندھ پہ ظاہرے لگاتی ہے لیکن اس میں جو زیادہ شہر ہے وہ کراچی کے لیے ہوتا ہے کیونکہ کراچی ہمارا دل ہے ہمارا کیپیٹل ہے ایک معاشی ہب ہے اور کراچی چلتا ہے تو پورا ملک چلتا ہے تو یہ جو دعوے دار آتے ہیں نا کہ جی ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا جب کراچی پورے ملک کو چلاتا ہے تو کراچی والوں کا بھی حق ہے تو وہ صرف بیانات دیتے ہیں پیپلز پارٹی والے کام کرتے ہیں اور آپ بھی آپ کو بھی اس بات کا علم ہے اور ہمیں پہلے جو تعلقات تھے یا ایک مس پرسپشن رہا کرتا تھا بزنس کمیونیٹی کے ساتھ اب وہ نہیں ہے بہت کم ہوا ہے اور ہمیں آپ سب کی سپورٹ حاصل رہی ہے جو بھی الیکشن ہو یا دیگر چیز ہوں تو یہ صرف آپ کو اس لیے میں بریف کر رہا تھا کہ جب آپ وہاں پہ بات کریں اور وہاں سے آپ کو کوئی کہے بھئی آپ جا کے صوبے میں بات کریں تو بولیں جو وفاق کے پیسے ہیں اور تھوڑے پیسے نہیں ہیں خربوں روپے ہوتے ہیں میں آپ کو کی سرد سے ہم لوگ سندھ میں داخل ہوتے ہیں تو بورڈ ہو نہ ہو ہمیں پتا چل جائے تھا جی سندھ آگیا ہے کیونکہ جی روڈوں کی حالت جو ہے وہ بڑی خراب ہے لیکن یہ جو روڈ ہے یہ وفا کا روڈ ہے یہ نح ہے اور اس کی میں صرف آپ کو بات بتاؤ کہ مثال کے طور پر اگر اس کی الوکیشن سو روڈ ہے تو اس میں جو سندھ کو دیتے ہیں وہ تین روپے بھی نہیں دیتے یہ میں بات نہیں صرف آپ کو ایک پولٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے میری یہ اور باقی دیگر صوبے بھی ہمارے بھین بھائی وہاں رہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہاں کا جب اکنومک پیہ یہاں سے چلتا ہے پوری دنیا میں جو بوٹر وے بنتا ہے وہ پورٹ سٹی سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پہ الٹا چکر ہے کہ پورٹ سٹی تک وہ ایک موٹر وے تو اناؤنس کر دیا گیا جو سپر آئی وے تھا اس کو تھوڑا سا بہتر کر دیا گیا لیکن وہ خود بھی مانتے ہیں کہ وہ موٹر وے نہیں نام دے دیا گیا تھا تو اسی طرح وہ ہمارا بیچ والا بھی ٹکڑا رہ گیا ہے سکھر سے ہیدراباد تو یہ وہ ایشوز ہیں جو آپ کے صرف گوش گزار کرنے تھے ہماری اپنی ضرور کچھ کوتائیاں ہوں گی کچھ ہماری طرف سے بھی آپ کو شکایت ہوں گی لیکن ہم ان کو انشاءاللہ پورا کریں گے آپ کے ساتھ مل کر اور اس معاملے میں کے الیکٹرک ہے گیس ہے دیگر ایشوز ہیں انفرائی اسٹریکچر بہتر کرنا ہے وہ ہماری ذمہ دار ہے اس میں بھی ہم اپنا رول ضرور ادا کریں آج ایک میٹنگ تھی تو آپ کو میں اس کا صرف بتا دوں آج کے الیکٹرک والوں کے ساتھ میٹنگ تھی جس میں میں نے سب کو زحمت دی تھی جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں پیپلز پارٹی کے ریپریزنٹ بھی تھے ایم کیوں کی طرف سے بھی تھے جماعت اسلامی کے الیکٹر لوگ بھی تھے میں نے سنی اتحاد والوں کو بھی میسج کیا تھا شبیر قریشی صاحب سے بات ہوئی تھی لیکن میبھی وہ نہیں آسکے تو وہاں پہ کے الیکٹر کے سب لوگ تھے ان سے یہ بات ہوئی بہت سارے ایشوز ڈسکس ہوئے ایک خاص طور پر اس گرمی کے موسم میں وہ جو گنجان آبادی ہیں جو تھکلی پاپوٹڈ ایڈیاز ہیں میرے خیال میں سارے آپ کی انڈسٹریز میں وہاں سے لوگ آکے کام کرتے ہیں وہ لائٹ ہی نہیں ہوتی تو ساری راست ہوتے نہیں تو صبح کو آکے کیا آپ کا کام کرتے ہوں گے اور وہ تو جو وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں جن کے بل سو یونٹ اور دو سو یونٹ تک ہیں تو جو ایک ان کا سٹانس آتا ہے کے الیکٹرک کا کہ جی بلنگ نہیں ہوتی ہمارے اربوں روپے کی واجبات ہے تو یہ بات ہوئی ہے کہ کرنٹ بل جو پرانے بل اپنی جگہ پہ لیکن یہ جو گرمی کے ایام ہیں تو جو کرنٹ بل دے گا اس کی بجلی جو ہے وہ نہیں کٹی جائے گی اور ان علاقوں میں جو ہے وہ لوڈ شیئڈنگ نہیں ہوگی یہ آج ان کی وی ہے پھر میں نے سعید گنی صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بھی بنا دی ہے جس میں دیگر سٹیک ہولڈرز بھی ہوں گی اور کے الیکٹر کے ساتھ ڈی ٹو ڈی اگر کوئی ایشوز ہوں گے تو وہ اس میں شیئر کریں گے بہت شکریہ جی آپ کا بلانے کا نیزد دی دیگر